چین کے خلاف تائیوان کو کھل کر امریکہ کا ملاحصہ تائیوان کے ساتھ ویاپارک رشتوں کو وستار دینے کی جا رہی ہے تیاری امریکہ جلدی تائیوان کے ساتھ ٹریڈ ڈیل کرے گا امریکہ نے سمجھوٹے پر باتچیت شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے منیش جاہاں ہمارے سمواداتا تائیوان سے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں منیش امریکہ لگاتار اپنے قدم کے ذریعے یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ تائیوان کے وہ پوری طرح ساتھ کھڑا ہے آپ کیونکہ گراؤنڈ زیرو پر موجود ہیں اور بھارت میں رہ کر جب ہمارے پاس اس طرح کی خبریں آتی ہیں کہ سترہ فائٹر جیٹس چین کے پھر ائر سپیس کا وائلیشن کرتے ہیں تائیوان کے کل ہی یہ خبر اپنے اپنے درشکوں کو دی تھی جب اس طرح کے ریاکشنز ایکسٹریم ریاکشنز چائنہ کی طرف سے ہو رہے ہیں تو تائیوان اس کا جواب کیسے دے رہا ہے اگر آپ گراؤنڈ زیرو سے ہمیں بتا سکیں منیش جیہاں بلکل دیکھیں تائیوان کا جواب یہی ہے کہ تائیوان کے فائٹر پلین اب لگاتار ان مسائلوں کو لے کر ہوا میں اڑتے ہیں اور اس کے جڑیے اب چین کے فائٹر پلین کو خدیڑتے ہیں جہاں سے کی بھدونسک مسائل سے وہ چین کو بھی بہت حد تک نقصان پہنچانے کی چھمتہ رکھتے ہیں لیکن بات کے اول اتنی نہیں ہے بات یہ بھی ہے کہ امریکہ کی طرف سے F-16 کا ایک بڑا سا فلیٹ یہاں پر موجود ہے اور اس میں ایک بڑی مارک شمتہ ہے تیسری بات یہ ہے کہ تائیوان کے سندر میں اگر آپ دیکھیں تو امریکہ واقعی میں ہمیشہ پر گراؤنڈ پر بھی موجود رہا ہے یہ بات الگ ہے کہ افغانستان یا یکرین کے بعد لوگ امریکی فورسز پر بھروسہ کتنا کریں لیکن تائیوان کے معاملے میں امریکہ کا ریکارڈ کچھ الگ ہے ہمارے ساتھ جو ایکسپرٹس ہیں وہ بھی بتائیں گے چاہے فرسٹ تائیوان اسٹیٹ کرائسیس ہو یا سیکنڈ ہو یا تھرڈ ہو ہر سمیں بات جب کنمن آئیلنڈ کی ہوئی بات جب ماتسو آئیلنڈ کی ہوئی یہ سب وہ چھوٹے چھوٹے آئیلنڈ ہیں جو ایک دم چین کے بورڈر کے پاس ہیں اور وہ تائیوان کے ادھکار چیتر میں ہیں یہی تو چائنا نہیں سمجھ پا رہا کہ آخر امریکہ کی اتنی دلچسپی اور کھول کر اس طریقے کے سمرتن اور اس کے ساتھ ساتھ نانسی پلوسی کا دورہ حالات اسی وجہ سے تو یہاں پر بگڑے ہیں اور بھاردوات سر اس بیچ جاپان جس طریقے سے پورے ماملے پر انٹووین کر رہا ہے چائنا کو تو یہ بھی برداشت نہیں ہو رہا کیونکہ خبرے تو ٹوکیو کے حوالے سے یہ بھی آئی کہ جتنے بھی جاپان کی سیکیورٹی ایڈوائزرز ہیں وہ بھی چائنیز ڈپلومات تاپ افیشلز کے ساتھ ملاقات کی تیاری میں ہیں جسے خود چائنا کی طرف سے کنفرم بھی کیا جا رہا ہے جو لیبرل ڈیموکریسیز ہیں اور جو اتھرٹیرین سٹیٹس ہیں ان کے بیچ میں پولارائزیشن ہو رہا ہے یوکرین وار میں بھی یہ ہوا کہ امریکہ اور نے ویسٹرن جو لیبرل ڈیموکریسیز ہیں ان کو موبلائز کیا وہیں پر اور اس میں جاپان بھی سامل ہے اور تائیوان بھی سامل ہے اور باقی آسٹریلیا سارے دیس سامل ہے دوسری بات اگر آپ جیو اسٹرٹیجک پرسپیکٹیو میں دیکھتے ہیں تو جو اس چائنہ سی ہے وہ جاپان سے لگا ہوا ہے اس چائنہ سی جاپان سے لگا ہوا ہے اور وہ تائیوان سے بہت دور نہیں ہے تو جاپان کا نشط روپ سے اگر چائنہ کیسے بھی تائیوان میں اپنی بڑت بڑھاتا ہے اور مجبوط ہوتا ہے تو وہ جاپان کے لیے بھی ایک خطرہ بنتا ہے تو جاپان دو تاکرتور دیش یہاں بھی آمنے سامنے ہے یعنی ہم انجلی یہ کہیں کہ ابھی جو ستی ہے اس کے مطابق چائنہ اور امریکہ جس طریقے سے آمنے سامنے ہیں اس میں امریکہ بھی اب پریز نہیں کر رہا اس لیے امریکہ کی طرف سے بھی نئے دعو اب سامنے آ رہے ہیں امریکہ کا نئے دعو کیا ہے اس کے بارے میں آپ کو بگ وال پر اب جانکاریاں ہم دینے والے ہیں کہ اب امریکہ کی نئی سٹریٹیجی کیا ہے تائیوان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اور چین کو چیتاپنی دینے کے لیے دیکھئے ڈپلوماتک رشتوں کے ساتھ تائیوان کو ٹریڈ سپورٹ دے گا امریکہ یہ جانکاری ملی اور ساتھی بڑی ٹریڈ ڈیل کے لیے جلد شروع ہوگی امریکہ اور تائیوان کے بیچ باتشیت بھی اور یو ایس ٹریڈ ریپریزنٹیٹیو نے تائیوان کے ساتھ سہیوگ بڑھانے کا جس طریقے سے اعلان کیا ہے وہ بھی ایک بڑا سندیش ہے کیونکہ اس باتشیت میں خبر یہ ہے کہ کرشی، لیبر، پریابرن ڈیجیٹل ٹیکنالوجی پر پورا فوکس رہنے والا ہے ساتھی یہ بھی بتا دیں کہ سرکاری، انٹرپرائزز اور نون مارکٹ پولیسیز پر بھی اس میٹنگ میں باتشیت سمبھف ہے بلکل تائیوان کو سمرثن کے لیے امریکہ کے نئے قدم سے چین کی ٹینشن بڑھ جائے گی اس بات کی بھی سکبگاٹ ہے سردانہ سر یہ جو انفرومیشن ہم نے ڈیلیور کی ہے کیا امریکہ ڈیپلوماتکلی اس سیچویشن کو ہینڈل کرنے میں کامیاب ہوگا کی وار کی سیچویشن میں نہ جائے چین اور تائیوان یا پھر یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے سین اپیاس ہو رہا ہے مسائلوں کا پریکشن کیا جا رہا ہے اب یدھ ہو کر کے ہی رہے گا دھمکیوں سے بات نہیں بنے گی امریکہ صرف ڈیپلوماتک سپورٹ اگر کرے تو یہ ٹینشن اسکلیٹ نہ ہو ٹینشن اسکلیٹ ہو رہی ہیں کیونکہ وہ اپنے آم سپلائے کر رہے ہیں یہ باقی چیزیں تو چھوڑی چھوڑی چیزیں ہیں بیسک ہے کہ تائیوان ایک بہت بڑی مارکٹ ہے امریکہ کے انڈسٹری کے لیے اور مین چیز وہی بیچی جاری ہے وہی چیز انہوں نے یکرین میں کی اور آج یہاں کر رہے ہیں صرف شانتی پورٹ اگر بات کرے ڈیپلوماتک تریکے سے کرے ٹریڈ بڑھائیں تو یہ اسکلیٹشن نہ ہو آپ ایف سکسٹین بیچ رہے ہیں یا صرف خادے پدارت بیچ رہے ہیں آپ ایف سکسٹین کی ہورڈ میں خادے پدارت کی ہورڈ میں آپ کے ہتھیار بیچ رہے ہیں یہی ان کے لیے ایک سب سے بڑا ٹریڈ ہے اور وہی ایسکلیشن کا کارن ہے اس سامنے دونوں دیشوں کے بیچ پہ